اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سجاد حسین یوٹیوب چینل میں ہوں سجاد حسین تو دوستو آپ کے قویسٹن آرتے رہتے ہیں اور سپیشلی میں نے ویڈیو بھی کام بناتا ہوں تو معذرت اس کے لیے ڈیوٹی میں بیزی ہوتا ہوں اور بھی مصروفات ہوتی ہیں اچھا میں نے ایک دو دن پہلے کل میرے خال میں ایک سگنل کے بارے میں پکچر اپلوڈ کی تھی یہ جو میں نے پکچر اپلوڈ کی تھی سٹینڈر سگنل ہے یہ مطلب امریکن سگنل جو یوز ہوتے ہیں تو یہ وہ سٹینڈر سگنل کی پکچر تھی تو یہی سگنل جوز ہوتے ہیں اچھا تو آج میں آپ کو ایک تو سگنل کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ پکچر سے کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے تو ایک تو میں آپ کو پریکٹیکلی سگنل کے بارے میں بتاؤں گا اور کچھ کوئسٹن ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا بعد میں اور باقی ٹاپکس ہیں ان پر بھی بات کریں گے اور پھر آج تا نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کے سوالوں کے ساتھ سے بات کریں گے اور سب سے زیادہ سوال جوبز کے بارے میں بھی آتی ہیں جو نئے لوگ ہیں سعودی پاکستان انڈیا سے یقین سے دوسری کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا میں آج بات کروں گا تو ویڈیو ہو سکتا ہے شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے بارال امیت کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی سٹی گائیڈنس دے سکوں اور تاکہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو اچھا تو اب پہلے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سگنل کے بارے میں کیونکہ میری ویڈیوز زیادہ تر نئے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں فیلڈ میں تو ان کے لیے ہوتی ہیں تو ان کی کنفیوزن دور کرنے کے لیے جو سٹینڈر سگنل ہیں جو انٹرنیشنل پورے ورلڈ میں چلتے ہیں میں نے پہلے بھی کے ویڈیو میں بتایا کہ صرف چائنیز سگنل ہیں جن میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی پوری ورلڈ میں کرن کے ایک ہی سگنل چالتے ہیں جو کہ سٹینڈر سگنل ہیں تو اگر آپ کو ان کے بارے میں معلومات ہے تو دوزن میٹر آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں وہاں پہ وہی سگنل ہوں گے اب وہ سگنل کیا ہیں وہاں میں آپ کو آج ایک سگنل بتاؤں گا اور تاں کہ آپ کو سمجھ آجائے یہ ایک سگنل ایسی بیسک چیز ہے کہ اس میں آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے فار اگزمپل آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور آپ سے کوئی سگنل کے بارے میں قویسٹن کر لیتا ہے یا سگنل آپ کو دکھاتا ہے کر کے دکھاتا ہے کہ یہ کیونسا سگنل ہے اور اس میں آپ ذرا سا بھی سوچنے لگ گئے تو اسی وقت سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ ایکسپیرین نہیں ہے یہ رٹا لگا کے آیا ہے اس کا کام کا یا کوئی ایکسپیرین نہیں ہے کیونکہ سگنل ایسی بیسک چیز ہے کہ اس پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ پہلے سوچیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور بعد میں اس پہ ڈیسائیڈ کریں یا اس پہ کنفیوز ہو جائیں تو یہ ویسا سیچویشن نہیں ہوتی آپ کو سگنل بالکل ایسے یاد ہونی چاہیے جیسے پانی کا گلاہ سامنے پڑھا ہے اور اٹھا کے اپنے پینے پیاس لگیا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سگنل سے سب سے پہلے سگنل سے کرین جب سیٹ اپ ریگر کروا لیتا ہے کیونکہ اپریٹر اور ریگر ملکے کرین سیٹ اپ کرتے ہیں جب کرین سیٹ اپ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریگر اشارہ کر دیتا ہے اپریٹر کو کہ اوکی ہے تو تم بوم اپ کر لو بوم کرین کے اوپر پڑا ہوتا ہے تو اس کو اپ کر لو تو سمپلی بوم آپ کا اشارہ یہ ہے یا کلیر لذر آگا ہے ایسے ایسے کر کے بھی کر سکتا ہے یا ایسے بھی کرے گا تو یہ اٹمین کے بوم اپ کرو ٹھیک ہے اب جب وہ بوم اپ کر لے گا اس کے بعد نیکس سٹپ کے آئے وہ اپریٹر خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے پہلے سے پلین بنا ہوتا ہے کہ کون سی لفٹ کرنی ہے کہاں سے اٹھانی ہے اور کہاں پہ شفٹ کرنی ہے وہ پورا پلین ایک پہلے سے بنا ہوتا ہے لیکن اپریٹر کو ریگر باز کا اشارہ بھی کر دیتا ہے کہ ایکسٹینڈ دا بوم یہ دیکھیں آپ ایسے کر کے کہ بوم ایکسٹینڈ کرو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں بوم ایکسٹینڈ کرو اور آپریٹر خود بھی کر سکتا ہے بہرحال آج کل ڈیفرنٹ کرین میں ڈیفرنٹ سیچویشن کی بومز آ رہے ہیں کچھ پننگ ان پننگ کی بوم ہے تو وہ ایک ہی بار ایکسٹینڈ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ ریٹیکٹ کرنی ضرور نہیں ہوتی ہے بوم اپ ڈاؤن سے کام چل جاتا ہے بہرحال بوم ایکسٹینڈ کا سکنل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بوم اپ کا سکنل یہ ہے تو سمپل ہے بوم ڈاؤن کا اپوزیٹو کا یہ بوم ڈاؤن کا اب اس کے بعد آ جاتا ہے سلولی بوم اپ اگر یہ سکنل بوم اپ کا ہے اور اس کی اوپر آپ ایسے کر دیں گے یہ تو یہ آپ کا سلولی بوم اپ یہ بوم اپ نارمل یہ سلولی بوم اپ یہ بوم ڈاؤن اور یہ سلولی بوم ڈاؤن ٹھیک ہے سمپل ہے اور سیم بوم ایکسٹینڈ اور بوم ریٹیکٹ کلوز اوپن اوکے اب اس کے بعد آ جاتا ہے کسی سچویشن میں بوم نکالتے وقت آپ کو وائر بھی ڈاؤن کروانی ہے تو یہ بوم اپ اور یہ سگنل یہ سیم اسی طرح یہ کہ بوم ریٹیکٹ اور وائر اپ یہ بوم ایکسٹینڈ اور وائر ڈاؤن اٹومیٹکلی اب بوم ڈاؤن میں اگر یہ کریں گے آپ تو بوم ڈاؤن اور وائر اپ اور یہ کریں گے تو بوم اپ اور وائر ڈاؤن اوکے اب اس کے بعد نیکس سٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ اگلے سگنل پہ جب جائیں گے ہم لوگ تو بوم ایکسٹینڈ ہو گیا اپنی جگہ پہ پہنچ گیا تو پھر آپ نے اس کو اگر سوئنگ کروانا ہے کسی سائیڈ میں تو آپ یہ سوئنگ کریں گے ایسے یہ سائیڈ اس سائیڈ میں اور یہ سائیڈ اس سائیڈ میں کیونکہ میں ویڈیو منا رہا ہوں تو اس طرح سے صحیح آپ کو سمجھا نہیں جائی تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے یہ سائیڈ ٹھیک ہے اور اجھر سے یہ یہ ایسے اگر کبھی آپ نے دیکھنا ہے کہ سلو سوئنگ کروانا ہے تو پھر سیم یہ ہے یہ سائیڈ آگے سے ہاتھ رکھنا ہے سمپل ہی آپ سمجھاؤں جب بھی آپ کہیں کسی چیز کے کسی سگنان کے آگے سے ہاتھ رکھ کے اس کو کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سلو کرو سمتھنگ نے ہیپن آگے کچھ ہے یا کچھ اس وجہ سے سلو ہے تم ٹھیک ہے ایسے سیم اگر دوسرے سائیڈ اپوسٹ سے پھر ایسے ٹھیک ہے اب سوئنگ ہو گیا اب آپ نے بوم ڈاؤن کروانا ہے تو وہی سمپل ڈاؤن سلو لی کرانا ہے آپ کی مرضی یا ڈاؤن کرانا آپ کی مرضی یا ساتھ میں وائر آپ کروانی ہے تو یہ کیونکہ یہ دیکھیں جب بوم ڈاؤن ہو رہا ہے تو ہک آپ کی آٹومیٹیکلی بھی ہک بھی ساتھ میں ڈاؤن ہو رہتی ہے تو اگر یہ سگنل کریں گے تو ہک کو آپ رکھو تاکہ ہک بیلنس میں جائے کبھی کبھی لوگ یہ بھی سگنل کر دیتے ہیں کہ بوم ڈاؤن وائر آپ اور ساتھ میں ایسے کرتے ہیں کہ لوڈ کو لیول لے کے چلو یہ لیول وہ پھر اپریٹر منٹین کرتا ہے کہ کتنی ہک ڈاؤن کرنی ہے اور کتنی بوم ڈاؤن کرنا ہے اور کتنی وائر آپ کرنی ہے تو منٹین کر رکھے چلنے کے لیے تو یہ ہو گیا پھر سیم ہو گیا ڈاؤن کا صرف وائر ڈاؤن ہک ڈاؤن نہیں ساری بوم ڈاؤن نہیں وائر ڈاؤن تو وہ سمپل یہ ایک انگلی کے ساتھ یہ یہ سگنل ہے آپ کرنا ہے ہک کو تو صرف یہ یہ آپ ہے اب اسی ہک کو ڈاؤن کرنا ہے تو یہ پھر ایسے کرو گے تو سلولی ڈاؤن اور سلولی آپ ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا سگنل اب کسی کرنے میں دو ہک کی یوز ہوتی ہے ایک بڑی ہک ایک چھوٹی ہک اب دو ہک کی یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اگر بڑی ہک سے کام کرنا ہے تو کیا سگنل کرنا ہوگا اور چھوٹی ہک سے کام کرنا ہے تو کیا سگنل کرنا ہوگا اگر آپ نے بڑی ہک سے کام کرنا ہے تو آپ ایسا کریں گے یہ یہ سگنل ہے ٹھیک ہے یہ سگنل کر کے اس کو بولیں گے یہ ڈاؤن تو بڑی ہک وہ ڈاؤن لے آئے گا اور یہ سگنل کریں گے یہ تو وہ یہ کر کے تو ایسا کریں گے تو بڑی ہک چھوٹی ہک آپ لے جائے گا مطلب یہ چھوٹی ہک یہ سگنل بڑی ہک پہلے آپ کو یہ سگنل کرنا پڑے گا پھر یہ کریں گے تو سمجھ جائے کہ بڑی ہک ڈاؤن کرنے کے لئے بول رہا ہے ٹھیک ہے فارگزم پر دونوں ہکیں ساتھ میں کام کر رہی ہیں ایسی سیچویشن بھی آ جاتی ہے تو پھر آپ نے جو بھی سگنل آپریٹر کو دینا ہے اس سے پہلے اس کو شور کرنا ہے کہ آپ کون سا سگنل دے رہے ہیں بڑی ہک دے رہے ہیں یا چھوٹی ہک دے رہے ہیں اگر آپ ایک ہک سے کام کر رہے ہیں تو پہلے اسے بول دیں چھوٹی ہک اوپر لے جاؤ ٹاپ پہ بڑی ہک ڈاؤن لے آو جس سے ہم نے کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو نہیں بتانا پھر سیمپل سگنل دینے ہیں اور وہ سمجھ جائے گا دونوں ہکوں سے کام کرنا ہے تو پہلے اس کو شور کرنا ہے کہ کون سا سگنل دے رہے ہیں بڑی کا یا چھوٹی کا ٹھیک ہے سیمپل ہو گیا اب ہو گیا سٹاپ سٹاپ کا سگنل یہ ہے یہ سگنل ہے میں سٹینڈر سگنل بتا رہا ہوں سائیڈ پہ لوگ اپنی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں خالی ایسا بھی کرتے ہیں تو آپریٹر سمجھ جاتا ہے روک جاؤ پہ اسے مٹھی گھوڑ لیتے ہیں لیکن وہ ہمارے اپنے بنایا ہوتے ہیں جو سٹینڈر سگنل ہے یہ ایسے کر کے یہ سٹاپ ہے اور اگر کچھ پرابلم ہو رہی سائیڈ پہ کچھ خطرہ ہے اور اس کو امرجنسی سٹاپ کرنا ہے تو پھر یہ یہ دونوں یہ امرجنسی سٹاپ ہے آپ نے نارمل ورکے میں امرجنسی سٹاپ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ سگنل ہو اگر آپ نے کوئی چیز ہولڈ کرنی ہے مطلب ایک لوڈ ہے جو پائپ جوینڈ کرتے ہیں ہولڈ کرنا ہے تو پھر اس کو ایسی بھی سگنل ہم کر دیتے ہیں کہ ہولڈ ادھر کرین کو پکڑ کے بس روک جاؤ اسے ہولڈ کر کے آپ ادھر شیٹ میں اپریٹر بیٹھے رہو ٹھیک ہے یہ سگنل ہو گئے ان میں امید تو ہے کوئی مسنگ نہیں ہوا اگر مسنگ ہوگا تو بعد میں آپ کومٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ سوال بھی آتے رہتے ہیں ایک دوست نے پوچھا سعودی میں کون سا لحسانس استعمال ہوتا یا یوز ہوتا ہے تو سعودی میں سب سے پہلے آپ نے کرین اپریٹر کا ویزا لینا ہے جس بھی کومپنی میں سیٹیفکیشن بنے گا کرین اپریٹر کا جسے ہم ٹی یو وی بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ سمپل پروجیکٹس میں عام پروجیکٹس میں کام کر سکتے ہیں لیکن آرامکو میں کام نہیں کر سکتے آرامکو کے لیے آپ کو پھر آرامکو لحسانس چاہیے جو کہ آرامکو سیٹیفکیشن ہوتی ہے تین سال کی سیم سیم ٹی یو وی کی طرح جیسے ٹی یو وی سال کو ہوتی ہے لیکن آرامکو کا اپنا سنینڈر ہے تو پھر اس کو لیے بھی چاہیے یہ تین قسم کے لحسانس جود ہوتا ہے سعودی میں سعودی گورنمنٹ کا لحسانس ایک ٹی یو وی اور ایک سعودی آرامکو کا لحسانس تو یہ تین قسم کے لحسانس ہوتے ہیں اگر تینوں آپ کے پاس آئیں تو آپ ہر جگہ پہ کام کر سکتے ہیں آرامکو میں بھی اور باہر بھی اور اگر آپ کے پاس سعودی لحسانس اور ٹی یو وی ہے تو پھر آپ نارمل پلانٹس میں اور پروجیکٹس میں کام کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کا لحسانس ضروری ہے لیکن پلانٹ میں جانے کے لئے ٹی یو وی بھی ضروری ہے یہ دونوں ضروری ہیں پھر آرامکو میں کام کرنا ہے تو پھر تیسری سرٹیفیکشن آپ کو آرامکو کے ساتھ کرنی ہوگی وہ کمپنی آپ سے آپ کی کروائے گی ایک اور دوست نے پوچھا ہے کہ رینڈ ڈائیوگرام کیسے دیکھا جاتا ہے میں نے اس پہ پہلے ایک چھوٹ شوٹ سی ویڈیو بنائی بھی ہے کہ رینڈ ڈائیوگرام کیسے دیکھا جاتا ہے اور کچھ مجھے سوالات کے بارے میں پیسٹن ہو رہے ہیں تو وہ پیپر ان کے لئے چاہیے میرے پاس ابھی ہے نہیں تو ان سے میں بتا سکوں گا سمپل ہی بتاؤں کہ رینڈ ڈائیوگرام جو لفٹنگ پلین ہوتا ہے اس کے لئے یوز ہوتا ہے کیونکہ رینڈ ڈائیوگرام پہ کرین کی ایکسٹینشن بوم انہوں نے دی ہوتی ہے نیچے ریڈیس دیا ہوتا ہے اور ساتھ میں ٹپ ہائٹ دی ہوتی ہے تو اس سے آپ جب پتہ چال جاتا ہے کہ آپ کتنی بوم لیندھ یوز کر رہے ہیں اور کتنا ریڈیس پہ آپ کا کام ہے جب وہ دونوں چیزوں کو آپ ملائیں گے تو آپ کی ٹپ ہائٹ نکل آئے گی تو تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ آپ کی بوم لیندھ اتنی ہے ریڈیس تنی ہے اور ٹپ ہائٹ اتنی ہے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کا لفٹنگ پلین بنانے میں احسان ہی ہوگی کہ ہم کو کتنی ٹپ ہائٹ ریکوائیڈ ہے اور کتنے سلنگ یوز کریں کتنے بیلٹ یوز کریں تاکہ ایزیلی جہاں سے لوڈ اٹھا کہ اوپر ہیڈ پہ لے کے جانا ہے وہاں پرانک سکیں تو اس کے لئے بھی ہوتا ہے اور آرامکو کے جو اگزام ہوتا ہے اس میں بھی یہ رینگ ڈائیوگرام کے کوسٹن آتے ہیں تو وہاں سے بھی سولف کی جاتے ہیں یہ بھی استعمال سیم اسی طرح کی ہوتا ہے اس میں کوئی وہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ رینگ ڈائیوگرام کی لائننگ اتنی باریک سی ہوتی ہیں تو یہاں ویڈیو پہ شاید وہ سمجھانا اتنا ایزی نہ ہو اور میرے پاس کوئی بلیک بورڈ یا کوئی ایسی ابھی فیل حال آئے نہیں کہ میں اس پہ آپ کو بنا کے سمجھاؤں کرین میں کاؤنٹر ویٹ کیوں لگاتے ہیں دوست نے سوال کیا ویسے جو پرانے بند ان کو پتا ہی ہوتا ہے لیکن میں آپ کو سمجھا دوں کہ کرین 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 کے کاؤنٹر ویٹ نہیں ہو تو کرین بیلنس نہیں ہو سکتی سمپل آئے یہ آپ کا بوم ہے تو جب آپ یہاں سے لوڈ اٹھا زیادہ اٹھائیں گے تو یہ اس سے ڈاؤن آئے گا اس سے سمپل ہی ہے جو پیچھے والی کرین جو نیچے سے کرین سٹرانگ ہوتی مضبوط ہوتی ہے لیکن اس کے بیک سٹ کے جو کاؤنٹر ویٹ ہے اس کو بیلنس کرتے ہیں کہ آپ کی کرین پیچھے سے اٹھے آگے سے لوڈ بڑھے گا تو پیچھے کرین اٹھے گی اور کرین کلٹی ہو جائے گی جب پیچھے اس کے لوڈ یہاں پہ لوڈ زیادہ پڑھا ہوگا اور اپنے لوڈ زیادہ اٹھانے بیس ٹرن کر دیں بڑی کرین میں جس تیس ٹرن کر دیں پچاس ساٹھ لوڈ چارڈ میں دی ہوتی ہے لیکن وہ کپیسٹی اگر کانٹرویٹ آپ رموو کر دیں تو کمپیسٹی اٹومیٹکلی ریڈیوش ہو جاتی کم ہو جاتی کیوں کہ آپ کا بھوم جتنا بھی سٹرونگ ہو جب اس کے آگے پیچھے کانٹرویٹ نہیں ہے تو لوڈ اٹھائیں گے تو بھوم تو نہیں ٹوٹے لیکن پیچھے سے کرین کو اٹھا دے گا اور اٹھانے کی سٹیویشن میں آپ کی کریٹ پلٹی کر سکتی گر سکتی ہے کیونکہ بھوم کو اپنا بھی ایک وزن ہوتا ہے اتنا بڑا بھوم ہوتا ہے موٹر اس کے خود بھی بہت بڑا وزن ہوتا ہے تو پیچھے کانٹرویٹ ہوتے ہیں جو کرین کو اپنی جگہ پہ مضبوط کی ہوتے ہیں تو کانٹرویٹ بہت چیز ہے اور آپ کی کرین کو بیلنس کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کی سوئنگ کرتی ہے تو جس سیڈ بھی سوئنگ کر گی آپ کی کانٹرویٹ آپ کی بیک سائیڈ پہ رہیں گے کیوں اس وجہ سے بیک سائیڈ پہ رہیں گے کیوں کہ وہ آپ لوڈ کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں کانٹرویٹ آگے سے کرین آپ کی جتنا بھی لوڈ اٹھائے گی کپیسٹی کے ساب سے اپنی کانٹرویٹ لگائے ہوں جو کانفیگریشن کرین میں ہوتی ہے تو وہ پیچھے سے بیلنس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت امپورٹ چیز ہے لیکن کانٹرویٹ لگانے کے بعد ضروری ہے کہ آپ آؤٹ رگر لگے ہونے ہوئے سام ٹائم لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ کانٹرویٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کی بوم بھی اپ ہے تھوڑا سا چھوٹی کرنے میں لیکن کلوز ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آؤٹ رگر اٹھا کے تھوڑا سا ٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سیچوییسن میں چھوٹی کرنے میں پچاس ٹن میں ہوتا ہے لیکن اس میں آپ سوئنگ نہیں کر سکتے گے اگر آپ کانٹرویٹ بھی لگے ہوئے اور آپ آؤٹ رگر نہیں لگے ہوئے کلوز کی ہوئے اگر آپ سوئنگ کریں گے تو آپ کی سیٹ سیٹ پہ کانٹرویٹ سیٹ ہونے کی چھانس ہوں جو کانٹرویٹ کے ویٹ ہوتا ہے تو جب آؤٹ رگر کر لگے ہوتے ہیں تو آپ کے لوڈ کو اور کرین کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کرین پہ دیپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو یہ ایک ایک ایمپورٹ چیز ہے کانٹرویٹ اس لئے لگائے جاتے ہیں اور بھی سوال بہت سارے آتے رہتے ہیں تو میں کومیٹس پڑھ کر کوشش کرتا ہوں لیکن کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتا جن کا کومیٹس میں جواب دینا possible نہیں ہوتا کہ میں کتنا بھی لکھ ہوں تو وہاں پھر میں کوش کرتا ہوں ان کو جمع کر کے ویڈیو میں جواب دیکھ دو دوست بار بار مجھے ٹیکنیشن پر ویڈیو بنانے کی بیل رہا بیسکلی میں ٹیکنیشن نہیں سینسر وغیر وغیر ہوتے ہیں اور دوست نے فیلٹر کے بارے میں پجھے کریں کتنے خصم کے فیلٹر ہوتے ہیں سیمپل ہے یہ بھی ایک انجن ہے جو فیلٹر ڈیزل فیلٹر ائر فیلٹر اور آئل فیلٹر اور یہ وارٹر سپریٹر اور اس کسیم فیلٹر جو ہوتے وہی ہوتے ہیں ہیڈرولک کا فیلٹر ہوتا ہے یہ کسیم کیس فیلٹر ہوتے ہیں سیمپل یہ اور اس کی جگہ اور شیڈول نے دیا ہوتا ہے کون کون سے فیلٹر چینج کرنے ہر فیلٹر مینٹینس پہ چینج نہیں ہوتا کوئی ہوتا ہے زیادہ ٹائم کے بعد چینج ہوتا ہے ہر دیزل فیلٹر اور آئل فیلٹر تو ہر بینٹینس پہ چینج کر سکتے ہیں لیکن جیسے ائر فیلٹر جب وہ صاف کر لیتے خراب ہو تب چینج کرتے ہیں اور ہیڈرولک فیلٹر تو لانگ ترم چلتا ہے اس کے اتنا جلدی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ کافی قسم کے فیلٹر ہوتے ہیں باقی پھر ہر کرین کے بہت ساری چیز ہیں ہر چیز بے الگ سی ویڈیو بنائے تو پھر بندہ اس پر پوری تفصیل سے بات کر سکتا ہے بہرحال امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ سگنل بہت اہم یہ چیز ہے ہمارے جاب میں تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دعا میں یاد رکھی گا تاکہ ہمارا کسی نہ کسی کام آجائے بہت بہت شکریہ